بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کولیسٹرول کے حوالے سے بات کروں گا کولیسٹرول کیا ہے اس کے سیمٹمز کیا ہے اس کی کاؤزیشن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کولیسٹرول ایک خاص طرح کی چربی ہے جو خون میں موجود ہوتی ہے اگر اس کا لیول سپیسیفک لیول سے یہ بڑھ جائے تو بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے کولیسٹرول کی ایک فارم HDL اور ایک فارم LDL ہے HDL یعنی ہائے ڈینسٹی لیپو پروٹین یہ باڈی کے لیے بینیفیشل ہے ہارٹ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے جو سیکنڈ فارم LDL ہے یعنی لاؤ ڈینسٹی لیپو پروٹین یہ باڈی کے لیے نقصان دے ہے خاص کر کارٹیک ڈیزیزز کی وجہ بنتی ہے اگر یہ فارم باڈی کی مختلف آرٹریز میں جمنا شروع ہو جائے یعنی اگر برین کی نالیوں میں جمیں دماغ کی نالیوں میں جم جائے تو فالس کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر دل کی نالیوں میں آرٹریز میں جمنا شروع ہو جائے تو ہارٹ کے مسائل شروع ہو سکتے ہیں انجائنا کا درد ہو سکتا ہے انجائنا کے دل کے درد کے حوالے سے میری ایک ویڈیو مجود ہے اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو آپ اس میں دل کے درد کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں بہت سے پیشنٹس میں عموماً کلسٹرول لیول کے بڑھنے کی علامات نہیں ہوتی زیادہ تر پیشنٹ جب کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں تو ان کی رپورٹس میں کلسٹرول کے لیولز بڑے ہوئے ملتے ہیں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق جو لوگ بیس سال کے ہیں یا اس سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے خون کے اندر کلسٹرول کے لیولز کو چیک کروائیں اگر ٹائملی کلسٹرول کے جو بڑے ہوئے لیول ہیں ان کو چیک کر لیا جائے تو بہت سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اب اگر کسی شخص کے خون کے اندر کلسٹرول کے لیولز بڑے ہوئے ہیں تو ہر شخص کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی ایسا شخص جس کے کلسٹرول کے لیولز بڑے ہوئے ہیں لیکن اس شخص کو رسک فیکٹرز نہیں ہیں یعنی اس کو ہائپر ٹینشن شگر یا ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہے تو ایسے پیشنٹس کو ہم عموماً یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کچھ ویک اپنی گزا کو چینج کریں اور ایکسرسائز کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں کچھ ویک کے بعد جب پیشنٹ کے کلسٹرول کے لیولز چیک کیے جاتے ہیں اور اگر وہ نارمل رینج میں ہو تو ہم پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسی روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے جو کلسٹرول کے لیولز ہیں وہ ڈائیٹ سے اور ایکسرسائز سے مینٹین نہیں ہوتے تو پھر ایسے پیشنٹس کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ گزا ہے جن لوگوں کے کلسٹرول کے لیولز بڑھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی گزا سے اوائیڈ کریں جس کے اندر ہائی کلسٹرول ہے یعنی کہ بہت زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال میٹ کا بہت زیادہ استعمال کلسٹرول کے لیولز کو بڑھاتا ہے گھی کا استعمال ویجیٹیبل آئل کا استعمال کلسٹرول کو بڑھاتا ہے بہت زیادہ انڈوں کا استعمال جو یورک کے ساتھ ہو بہت زیادہ جو یورک ہے اس کے اندر بھی کلسٹرول ہوتا ہے تو یہ بھی کلسٹرول لیولز کو بڑھاتا ہے ایسے فوڈ کا استعمال کریں جو کلسٹرول لیول کو کم کرے اس کے اندر بہت سی سبزیاں شامل ہیں دالیں شامل ہیں فروٹس شامل ہیں ان چیزوں کو اپنی گزار کا حصہ بنائیں اس کے علاوہ اپنی جو لوگ کلسٹرول کے رسک میں ہیں جن کے نورمل رینج سے زیادہ ہیں جو انڈر رینج ہیں ان کو چاہیے کہ 30 to 40 منٹ لازمی ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اگر احتیاط کی جائے تو اس طرح کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کلسٹرول بھی ایک لائف سٹائل کے ساتھ ہی ڈیزیز ریلیڈ ہوتی ہے اگر لپڈ پروفائل جو ٹیسٹ ہے وہ کروالے جائے تو اس کے اندر جو کلسٹرول کے لیولز بڑے ہوئے ہیں اس کا پتہ لگ جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے نالجیبل ہوگا تینکیو سو مچ السلام علیکم